الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل و علیه و نعود باللہ من شرور انفسنا و من سیعات عمالنا من یحذه اللہ فلا مضللہ و من یغلل فلا هاديلا و نشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لا و نشہد ان سیدنا و مولانا محمد عبد و رسوله صلی اللہ علیہ و علیہ و صحبہ و بارک و سلام جہاں خوشبون خوشبو تھی جہاں نغمے ہی نغمے تھے وہ گلشن اور وہ یارانِ غزل خان یاد آتے ہیں دل اپنا علجہ علجہ ہے طبیعت بکھری بکھری ہے نجانے کس پہ کیس ہوئے پریشان یاد آتے ہیں کبھی دن کو لہو کی نقشکاری یاد آتی ہے کبھی دن کو لہو کی نقشکاری یاد آتی ہے کبھی راتوں کو زخموں کی کبھی راتوں کو زخموں کے چرابہ یاد آتے ہیں بہارے سیرگاہیں چاندنی راتیں ملا پاتے ہیں ہمیں اب تک یہی خوابیں فریشان یاد آتے ہیں بھرا لہتا تھا گھر جن سے بھرا لہتا تھا گھر جن سے وہ یاد آتے ہیں گھروا دے ہیں جو گھر کو کھڑ گئے خالی کو مہمہ یاد آتے ہیں ہم لوگ ایسے مشکل حالات پر آج ہم کیا موجود ہیں اور ہمارے بیچ میں ہمارے بڑے کام پھر مفعل کر دے گئے کچھ تھا کچھ مہینوں پہلے تک حضرت مولانا خادر عثمان صاحب رحمت اللہ آج ہمارے بڑے ہیں اس جماعت کی صدارت امارت قیادت اور ان کی موجودگی یقیناً سب لوگوں کے لئے خاصت سے میرے لئے نکل بھی کہنا آیا تھا کہ کام کرنے کا شوق ضرور ہے لیکن اڑک جس آیا اس طرح اڑک جائے گا یہ بھولنی ضرورت تو بہرحال حالات مشکل ہیں لیکن ماجوسی کی کوئی ضرورت نہیں کوئی موقع نہیں مائوسی ابھی چند روز پہلے میں سوچ رہا تھا کوئی صاحب کہہ رہے تھے کسی نے لکھا تھا کہ یہ لوگ آرام سے ہیں مشکل تو اس کی ہے جس کا کوئی سہارہ نہیں تو میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا بظاہر جس کا کوئی سہارہ نہیں اس کو جتنی مشکل ہے اس سے زیادہ مشکل تو ہمیں ہے یہ تو ہمارا جگر جانتا ہے کہ ہماری کیا مشکل کسی اور کو کیا سمجھنے آئے گا ہاں مشکل کو چھیلنے کے لئے حوصلہ چاہے طاقت چاہے اور ہم کمزور لوگ ہیں کمزوری کا یہ مطلب نہیں ہے تو کوئی مداہنہ تستیار کر لیں اگر جمعیت علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم پیغامبر ہیں امن کے پیس کے شانتی کے اگر جمعیت علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم ظلم کو برداشت کر لیں گے اگر جمعیت علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم دکھوں کو سہ لیں گے لیکن اپنے ملک پر آنچ نہیں آنے دیں گے تو یہ فیصلہ کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ جمعیت علماء کی طاقت کی وجہ سے اور یہ طاقت ہمیں یہ طاقت ہمیں قرآن نے دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نے دی ہم ہر چیز پر سمجھوتا کر سکتے ہیں اپنے ایمان پر سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں ہمارا ایمان ہم کو یہ بتاتا ہے یہ سکھاتا ہے ہمارا ایمان ہم کو اس راستے پر لے جاتا ہے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے یہ ہمارا ایمان سکھاتا ہے ورنہ وہ کہنے والے نے کہا وہ ستم نڑھائے تو کیا کرے اسے کیا خبر کے وفا ہے کیا وہ ستم نڑھائے تو کیا کرے اسے کیا خبر کے وفا ہے کیا تو اسی کو پیار کرے ہی یہ کلیم تجھ کو ہوا ہے کیا تو رئیس شہر ستم دران میں گدائے پوچے عاشق ہوں تو رئیس شہر ستم دران میں گدائے پوچے عاشق ہوں تو امیر ہے تو بتا مجھے میں غریب ہوں تو برا ہے کیا تو جفاں میں مست ہے روز و شب اور کیجئے گا تو جفاں میں مست ہے روز و شب میں کفن بدوش غزل بلد تیرے روب حسن سے چھپ ہے سب میں بھی چھپ رہوں تو مزا ہی کیا خاموشی خاموشی صبر کا امتحان ہے وہ چاہتے کیا ہیں ان کا ایکشن پلان کیا ہے سمجھ لیجئے اچھی طرح سے میں بار بار اس بات کو دسو سال سے کہہ رہا ہوں گوشت گدار کر رہا ہوں خصوصاً اپنی جماعت کے ساتھیوں سے اس ملک میں بسنے والے لوگوں میں اکثریت ان لوگوں کے لئے ہی ہے جو نفرت کے بجاری ہیں جو نفرت کے کھلا رہی ہیں ان کی اکثریت نہیں ہے پہلے تو وہ بہت چھوٹی عقلیت تھے آج وہ زیادہ نظر آ رہے ہیں ویجیبل ہو گئے ہیں اور اگر ہم نے انہی کے لگوں لہجے میں جواب دینا شروع کیا تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی ملک کی خاموش اکثریت بس یہ بقت قسمتی ہے کہ وہ اکثریت خاموش ہے ملک کی خاموش اکثریت سائلنٹ میجوریٹی آج بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھتی ہے کہ نفرت کے بازار میں نفرت کا بازار سجانے والے نفرتوں کی دکان کھولنے والے لوگ ملک دشمن اور خدار ہیں وہ ملک دشمنوں کے ایجنٹ ہیں اور نفرت کا جواب کبھی نفرت سے نہیں ہو سکتا یاد رکھیے گا آگ کو آگ سے نہیں بجھائے جا سکتا آگ کو پانی سے بجھائے جا سکتا نفرت کو محبت سے بجھائے جا سکتا ہاں یہ بات میں بہت اعدمات کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ تیرے روح و حسن سے چھپ ہیں سب میں بھی چھپ رہوں تو مزا ہے کیا میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں اگر ضرورت پڑی تھا اللہ نے کہے وہ وقت آئے دعا ہے یہ ایسا وقت نے آئے ہمارے ملک پر ہمارے وطن عزیز پر بزرگوں نے بڑی فرمانیاں دے کہ اس ملک کو آزاد کرائے ہمیں سکھایا ہے ہمارا فون میں ہے وہ ہمارے جینز میں ہے ہماری بنیاد میں ہے کہ ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں لیکن وطن عزیز کی سلامتی کے خلاف باتیں تو بہت لوگ راشتہ نیرمان کی راشتہ رکشہ کی راشتہ سرکشہ کی کرتے ہیں لیکن ظلم برداشت کر لینا انیائیت یا چاہت کو سہ لینا گالیاں کھا لینا بے عزت ہو جانا اور بے عزت ہو کر بھی خاموش رہ جانا یہ کوئی ہم سے سیکھتے ہیں ترکی بہترکی کرنے کا تو ہمارے پاس بہت آسان ہے یہ تو ایک عام آدمی کا ایکشن ہوتا ہے تم ایسا کہو گے تو ہم ایسا کہیں گے تم ہمارے بڑوں کو گالیات ہوگے بے عزت کرو گے تو ہم تمہارے بڑوں کو بے عزت کریں گے گالیاں دیں گے یہ ہر آدمی کر سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں کر سکتا ہے نہ کیا ہے اور نہ کریں گے انشاءاللہ کیونک ہمیں حکم دیا گیا ہمیں حکم دیا گیا حکم دے کے ہمیں روک دیا گیا آپ نہیں کر سکتے تھوڑی تکلیفِ رسن پھر تھوڑی سی تکلیفِ دار تھوڑی تکلیفِ رسن رسن کہتے ہیں قید کو تھوڑی تکلیفِ رسن پھر تھوڑی سی تکلیفِ دار اس کے بعد دوستو آرام ہی آرام اپنی ہی بستی میں ہم سے اپنی ہی بستی کے لوگ اپنی ہی بستی آج تو ایسی حالت ہو گئی ہے اپنی ہی بستی میں ہم سے اپنی ہی بستی کے لوگ پوچھتے ہیں کون سی بستی کے ہو کیا نام عجر بھی بنا لیا ملک کا تصور بات ایکتا اور اکھنڈتا کی بات کرتے ہیں دیش کے اکھنڈ بھارت بنانے کی بات کرتے ہیں اور ملک کے مسلمانوں کا راستہ چلے دشوار کر دیا وہ کون سی اکھنڈتا کس اکھنڈ بھارت کی بات کر رہے ہیں اسی لئے میں ان کو دوست دوست کہتا ہوں آپ ملک کے ساتھ دشواری کر رہے ہیں پلیز واپس پلٹ کے دیکھئے آپ کیا کھو رہے ہیں اور کیا پا رہے ہیں امتحان ہمارے سبر کا ہے یہ ہماری طاقت ہے سبر کمزوری کی علامت نہیں ہے ضرورت پڑے گی تو دان و رسم کو آباد کریں گے مشتہ آگا اور یہ کسی اور کے فیصلے سے نہیں ہوگا یاد رکھئے یہ فیصلہ کے دان و رسم کو آباد کرنا ہے یہ کسی اور کے فیصلے سے نہیں ہوگا یہ آپ کے فیصلے سے ہوگا کوئی لکھنے والا لکھے گا کوئی بولنے والا بولے گا اس پر نہیں ہوگا آپ کے فیصلے سے ہوگا آپ جمعیت علماء ہیں آپ یہاں بیکھ ہیں آپ فیصلے کر کے جائیں گے اگر آپ فیصلے کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے جہاں پر پسینا ہوگا ہمارا فون ہوگا بزرگو دوستو ہمارے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے کہنے میں یقین نہیں رہتے ہیں یاد رکھئے بھا کہنے میں یقین نہیں کرنے میں یقین میں اپنے لکھنے والے اور بولنے والے دوستوں سے گدارش کرتا ہوں کریے اگر کرنا ہے تو کچھ کریے بولنے کی ضرورت نہیں ابھی مسجدوں کے بارے میں عبادت کاؤں کے بارے میں آپ کے سامنے آج شام کوئی اگل صبح تجویز آئی گی اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ اس وقت نہیں جب تک وہ تجویز پیش نہیں ہوگی تب تک بات نہیں کریں گے نہ ہم کریں گے نہ آپ کریں گے نہ ہم کریں گے نہ آپ کریں گے دھیان نہ کیے گا جماعت کے فیصلے سے پہلے کوئی بات نہیں کریں گے اور جماعت تو فیصلے کے بعد قدم پیچھے نہیں اٹھے گا دوستو جس نے گھر کے لیے قربانی دی ہوتی ہے جس نے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے قربانی دی ہوتی ہے تیار کیا ہوتا ہے پلیدان دیا ہوتا ہے اس کو اس گھر کی اس سامان کی زیادہ فکر ہوگی یا ان کی ہوگی جنہوں نے معاقیہ مانگی ہوتی ہیں جس کو جس نے قربانی دی یاد کیجئے اپنے گزرگوں کو حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سالہ سال جینوں کو آباد کیا ایک جین نہیں کتنی ساری گواہ پوچھا تھا اس نے انجام جانتے ہو کہا کفن لے کے آیا ہوگا کفن ساتھ ہے میرے بغل تمہیں میرے کفن کبھی انتظام نہیں کرنا پڑے گا آپ آپ کے اجداد تھے آپ ان کی براست ہو کے امین ہیں آپ ہیں ان کی براست ہیں ایک نئے حوصلے نئے جوش نئے جنون ایک نئے خون کی ضرورت ہے جو من کو غلط راستے پہ جانے سے بچائے گا جو ان کی پلانی کو نادھام کرے جو ہمارے ریاکشن کو اپنی پلاننگ سے پہلے طے کر لیتے ہیں ہم یہ کریں گے تو یہ یہ کریں گے مسلمان اور وہ یہ کریں گے تو ہمارا مقصد کامیات ہو جائے گا پورا ہو جائے گا مقصد سے قریب ہوتے چلے جائیں گے ہم وہ نہیں کریں گے جو تم کروانا چاہتے ہو ہم وہ کریں گے جس کو ہم جس کو صحیح سمجھے گے انشاءالی تمہاری بنائی بھی پلاننگ پہ ہم نہیں چلیں گے ہم اپنی پلاننگ پہ چلیں گے ہم اس ملک کی اکثریت ہیں یاد رکھئے گا ٹیکنیکل طور پر ہم اقلیت ہیں لیکن ہم سیار لوگوں کو اگر ایک جگہ جمع کر لیا جائے تو ہم آج بھی اکثریت میں ہیں اور تم آج بھی اکثریت ہیں کلیں اقتدار ہوں اور اقتدار ہمیشہ رہتا نہیں ہے ہمیشہ رہنے والی چیز ہے ہی نہیں اقتدار قومے رہیں گے انشاءاللہ اور ان کا بھی ایک وقت آئے گا انسانوں کا بھی ایک وقت آئے گا جانا ہی مڑے گا ذات صرف اللہ کی باقی نہیں ہے جس کے لوگوں نے الگ الگ نام رکھے گئے وہ ذات جس کو باقی رہنا ہے باقی سب ختم ہو جائے گا آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں میں شکر گزار دوں ہمیں حوصلہ ملتا ہے آپ کے آنے سے اور یہاں موجود موتور شخصیات ہیں حضرت مولانا مفتی عبدالقاسم صاحب نومانی دامت برکاتہ ہمارے مولانا بدلتی نجمن صاحب موجود ہیں حضرت مولانا رحمت اللہ مین عاصمی صاحب دامت برکاتوں میں تشریف لکھتے ہیں شام کو آپ لوگ ان کو بھی سنے گی کشمیر سے تشریف لائے اسی طرح اور پہنچ سارے اقابلی یہاں موجود ہیں سب کے نام بلک مولانا صدیف اللہ چودری صاحب کو سنا بھی آپ ہمارے حاجی حارون صاحب ہیں جب یہ تو علماء کی ریڑ کی ہٹی ہیں مرد پردیش میں پتہ نہیں میں تعریف کر رہا ہوں یا پرائی کر رہا ہوں یہ تو وہی جانے گے ہمارے دوست ہیں مولانا سلمان بجنوری صاحب تشریف لکھتے ہیں مفتی امتخار صاحب ہیں مولانا بہت سارے لوگ ہیں کیرلہ سے ہماری مولانا انتہائیم صاحب ہیں سابر صاحب ہیں میری سمجھ میں نہیں آرہا کس کا نام بھی ہوں کس کا چھوڑا مفتی سلمان صاحب یہ حضرات جمعیت علماء کا جمعیت علماء کی تاریخ کو جمعیت علماء کے کارناموں کو جمعیت علماء کی رہنمائی کے لئے جمعیت علماء کا لاحے عمل طے کرنے کے لئے یہ وہ شخصیات ہیں جو اپنی ٹیم کی اوقات میں سے بہت سارا وقت دن دن لگا کر کے ایک ایک تجویز کے ایک ایک لفظ پر اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اس پر بہنس کر کے ملک کے دور دراز علاقوں سے یہ وہ لوگ ہیں جو کارکن ہیں جو کام کرنے والے ہیں اگر جمعیت علماء جمعیت علماء ہے تو آپ لوگوں کی وجہ سے اگر آپ نہیں کی جمعیت علماء نہیں اور اگر آپ جتنا زیادہ مضبوط ہوں گے جتنا زیادہ منظم ہوں گے جتنا اورگنائز جو ہوں گے جتنا سنگڑت ہوں گے جتنا محمد کریں گے اگر جمعیت علماء آگے بھلے گی اور جمعیت علماء بھارت کے مسلمانوں کے عزت اور وقار کی سامین جمعات ہیں آپ کمزور ہو گئے جمعیت علماء کمزور ہو گئی تو بھارت کا مسلمان کمزور ہو جائے گا بھارت کمزور ہو جائے گا آپ کی مضبوطی اس دیش کے لیے ضروری ہے میں یہ کہتا ہوں اپنے غیر مسلم دوستوں سے بڑے لوگوں سے اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے جو پفتگو کا موقع ملتا میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کو یہ غلط فہمی دور کر لینی چاہیے کہ یہ بھارت کے مسلمانوں کی تنظیم ہے یہ بھارت کے مسلمانوں کی تنظیم نہیں ہے یہ بھارت کی تنظیم ہے یہ انڈیا کی اور بنائیش ہے اس کی کمزوری انڈیا کو کمزور کرے گی اس کی طاقت انڈیا کو مضبوط کرے گی اگر یہ مضبوط ہو تو انڈیا مضبوط ہوگا اس کو سمجھنا ہوگا برادران وطن کو سمجھنا ہوگا اتفاق سے ابھی دور چلائر ایڈیا میں مقابلے کا کتنا نیوز کو کتنا سینسیشنلائز کیا جا سکتا اس کا مقابلہ ہو رہا ہے اب آپ کے جملے میرے جملے پورے کے پورے صحیح صحیح یا بگاڑ کے کیسے کھڑا کیا جائے اس کا مقابلہ چلائے رہا ہے نتیجہ یہ ہے کہ کھائی بڑھ رہی ہے اس کھائی کو گھٹانے کی جتنی ذمہ داری ہماری ہے اس سے زیادہ ذمہ داری سرکار کی ہے اور ہماری میڈیا ہمارے میڈیا کے دوستوں ہماری ایک حد تک ذمہ داری ہے وہ ہماری ہمیشہ پوری کلی ہے کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ لیکن آپ اگر اپنی ذمہ داری سے مفلت کریں گے پورا نہیں کریں گے تو آپ ذمہ دار ہوئے ہم نہیں ذمہ دار ہوئے مزرگو اور دوستو آج پہلی نشستی ہے انشاءاللہ ہم شام کو بھی آپ کے ساتھ بیٹھیں گے کل صبح بھی بیٹھیں گے انشاءاللہ اور نئے ارادوں کے ساتھ کام کو پوری طاقت کے ساتھ کرنے کی نیت کے ساتھ یاد رکھئے کام پہلا کام شروع ہوتا ہے نیت سے آپ نیت کریں گے کہ ہاں کام کرنا ہے آرام نہیں کرنا ہے میں ہمیشہ اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ میں نے اپنے والد رحمت اللہ علیہ کو اپنے گھر میں مہمان کی طرح تھی اپنی زندگی تجدی تھی مولانا صدق اللہ صاحب کا ورکنگ کامیٹی میں کہہ رہے تھے کہ تم سفر نہیں کرتے ہو اب میں انہوں نے کیا بتاؤں یہ صحیح ہے میں سفر نہیں کرتا ہوں کیونکہ ناکار آدمی ہو انہوں نے تو اپنی زندگی سفر میں بجار دی مجھ سے حضرت رحمت اللہ علیہ کا ایک مخالف جو بہت کرتی سائنس کرتا وہ کہرار تھا میاں عورت و سفاتوں پر ہمارا جو بھی ہو لیکن ایسا مادم ہوتا ہے کہ جسے ریلوے پریک انہی کے لیے بھی چھائے گئے تھے زندگی گزار دی سفر میں آپ کے بیچ پر بس ایک 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 ہی تھن دی کام کام اور کام اور کام اور وہ بھی جمعیت ہے اللہ تعالیٰ ان کے قبروں کو ممت سے بڑھ لے اور مجھے بھی کچھ تھی ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں اس سے زیادہ آپ لوگوں کو توفیق عطا فرماتے ہیں کیونکہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کام کرنا کمال نہیں یا کام لینا کمال ہے اور میرے اندر وہ کمال نہیں کہ وہ کام لے سکوں کام کرنے والا آپ بھی ہوں نہیں تو بارہ وہ زبردستی مسلط ہو گیا ہوں دعا کرئے کہ اللہ تعالیٰ جب تک یہ ہاں موجود رکھیں وہ کچھ خدمت ہو جائے وَعَافَرُوا دَعْوَانَا عَلَىٰ 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 جب تک